تو گائیز آج آپ کو بتاتے ہیں کہ یوٹیوب پہ جو تھامنیل لگاتے ہیں وہ کون سے ایپ سے بناتے ہیں سب سے پہلے سٹور سے آپ نے یہ پکسل لیپ ڈاؤنیڈ کرنا ہے تو یہ اس کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ نے تری ڈاٹ پہ کلک کرنا ہے پھر آپ نے ایمج سائز پہ کلک کرنا ہے پھر یہاں پہ آپ نے یوٹیوب تھامنیل پہ کلک کرنا ہے تو اس طرح یہ یوٹیوب کا تھامنیل اوکے کرتے ہیں آپ یہاں سے یہ سائزز کا چھوٹا ہوگئے پھر آپ نے پلس والی آئیکن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد شیپس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے شیپس کا یہاں سے ڈھونڈ لینے ہیں جو بھی ڈیزائن رکھنا ہے آپ نے تو میں یہ سیلیکٹ کرتا ہوں اس کے بعد پھر آپ نے پلس والی آئیکن پر کلک کرنا ہے اور پھر آپ نے سٹیکر پر کلک کرنا ہے یہ دیکھیں یہ سارے سٹیکر دیکھیں جو مرضی آپ اس میں ایڈ کرنا چاہیں اور سٹیکر ڈاؤنلڈ بھی ہو سکتے ہیں لیکن میں یہی سے آپ کو دکھاتا ہوں کہ کون سا میں ایڈ کرتا ہوں اسے دیکھ لیتے ہیں مجھے یہ لائک والا پسندہ رہا ہے یہ میں ایڈ کرتا ہوں اس میں اور اس کو دیکھ لیں چھوٹا بڑا سائز اس کا جو آپ نے مناسب رکھنا ہو وہ رکھ لیں اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں اس کا کلر یہاں سے آپ نے فونٹ کرنا ہے یہ کلر چین جو کر دیں اس کا جو بھی کلر آپ کو اچھا لگے تو اس کے بعد یہ میں لائک والا آپشن کا بھی کلر چین کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کا کلر وائٹ ہو گیا ہے اور اس کا بھی سائز چھوٹا کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر سے پلس والا آئیکن پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد ٹیکسٹ پہ کلک کرنا ہے پھر آپ نے پینسل والے نشان پہ کلک کرنا ہے اور پینسل والے نشان پہ کلک کر گیا آپ نے جو آپ نے لکھنا ہے اپنا تھاملیل بنانا ہے وہ جو بھی آپ نے ٹائٹل دینا وہ یہاں پہ لکھ دیں تو آپ نے جو لکھنا ہے میں تو یہ لکھ رہا ہوں تو پھر اوکے کر دیں اس کو اوکے کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کا فونٹ چینگ کر دینا جو آپ کو رائٹنگ اچھی لگے یہ میں نے یہاں سے سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہ دو فونٹ والا سیکنڈ لاؤس پہ جو ہے تو یہ دیکھیں اس کے اب چینج ہوگی ہے رائٹنگ تو یہ اس طرح آپ کو بن جائے گا اس کے بعد نیچے پھر سیم ویسے ہی کرنا ہے آپ نے یہ میں پورا تھمزل بنا کر دے رہا ہوں لیکن یہ سارا سیٹف ویسے ہی جس طرح پہلے سمجھایا آپ کو تو یہ پھر سے آپ اسی طرح کر دیں تو پہلے اس کا ہم کلر چینج کرتے ہیں یہ وائٹ کلر ہے بلکل نظر نہیں آرہا اس کو کلر دیتے ہیں کوئی بلکل ویسے ہی جس طرح پہلے سمجھایا آپ کو تو اس کو کلر کرتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھ لیں آپ یہ کلر ہوگی اس کو ریڈ کلر کر دیا میں نے اس کے بعد پھر آپ نے اس کو نیچے کر کے تو پھر آپ نے شیپس میں جا کے کوئی سی بھی شیپ سیلیکٹ کر لینے میں پھر سے یہاں پہ یہ والی سیلیکٹ کرتا ہوں جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے پھر اس کو آپ نے یہاں پہ سیلیکٹ کر دینا ہے اٹھا کے ادھر رکھنا ہے اور یہ آپ کا تھاملی ریڈی ہو جائے گا اور اس سے زیادہ ایٹنگ کر رہا ہوں جتنا آپ مطلب مناسب سمجھو جتنی آپ انہیں خوبصورتی بنانی ہے آپ اس میں کر سکتے ہو بنا سکتے ہو جو جو اٹ کرنا ہے سٹیکر وغیرہ سارا کچھ تو یہ دیکھیں اس کی بھی رائٹنگ میں چینج کر رہا ہوں بلکل ویسے ہی ہے تو اس کی رائٹنگ چینج ہو گئی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کا تھاملی ریڈی ہو جائے گا اور بھی نیچے سپیس ہے خالی جگہ ہے جو بھی آپ نے لگانا ہے لگا دے لیکن آپ کو میں نے جسٹ ایک ٹریک دی ہے کہ آپ یہاں سے اس کو پھر سیو کر سکتے ہیں یہ سیورہ بٹن اوپر یہاں پہ آپ نے کلک کر کے اس کو سیو کر لینا ہے تو اس طرح آپ کا تھاملی ریڈی ہو جائے گا